مجبوری کے تحت بیگ بھی مانگی زکاتے بھی بھی دوروں میں کام بھی کیے کوئی گروپت کسی دی مقاقہ نے نام اٹھاتا ہے سجاد میری میرے کزن لکی بھائی مقال بھائی یہ بھی میرے بھائی ہے سجاد بھائی آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں کیا آپ کا بڑی غلام علی سے کوئی رشتہ ہے جنا تسی کہہ رہے کہ میری یہ دور دور کی کزن نہیں ہے آپ نہ مانے میں مانتی ہوں اگر سجاد صاحب اس بات سے پھر بھی انکاری ہیں تو آپ ہی سوچیں کہ ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا حوض سید طالب رزوی اور اس وقت میں ہوں بشرا اختر کے گھر میں بشرا اختر کون ہے یہ آپ لوگوں کو ابھی بہت جلد معلوم ہو جائے گا اور ان کے کیا ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے بہت سی حقیقت کے انکشافات سامنے لائیں گے میرا پروگرام ہے سچ کی تلاش آج میں سچ کی تلاش میں اس جگہ پر پہنچا ہوں گلوکار سجاد علی ان کی جو کزن بھی ہیں سسٹر بھی ہیں ان کے حوالے سے یوٹیوب پر بہت سی چیزیں وائرل ہیں بہت سی لوگ بہت سی مختلف سی باتیں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچ کی تلاش کریں ہم دیکھیں کہ سچ کہاں پر ہے آخر سچ کیا چیز ہے تو آئیے میں آپ سے بات کرواتا ہوں آپ غور سے سنیے گا میرے ساتھ ہیں بشرافتر انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ سجاد علی گلوکار ان کا کزن ہے سگا بھائی ہے کون ہے کون کون رشتے دار ہیں دادا نانا چچا بھائی وہ سب کہاں ہیں یہ سب کچھ بتائیں گی آج آپ ہارے اس ویڈیو میں سجاد علی میرے کزن ہے ان کے دادا میرے دادا ایک ہیں میاں قادر پکسی جو تھے میرے دادا جی وہ تبلہ نواز ہیں اور سجاد بھائی کے جو دادا جی ہیں جو میرے بھی ہیں ان کا نام ہے بڑے غلام علی وہ گائیکی کی رائن میں تھے وہ کسوریہ تھے میرے دادا جی لاہور کے تھے بیسکل وہ ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا نام ہے جیسے سجاد بھائی کے دادا جی کے نام ہے اسی طرح میرے دادا کا بھی بڑا نام ہے اگر میرا بڑے غلام علی میرے دادا لگتے ہیں تو میرے قادر پکسی بھی سجاد بھائی کے دادا جی لگتے ہیں ہاں جی ان کی ایک پپو ہے بمبئی میں ان کا نام تھا پپھی مود تو وہ ہمیں اببو کہا کرتے ہیں کہ پتروں بھی تڑی پپھی تڑے سجاد بھائی دے والدہ نام ہے شفت حسین ساجد پیار سے کہتے ہیں فرموں میں کام بھی کرتے ہیں سجاد بھائی کے والد صاحب میرے چاچا جی اور لکی بھائی اور وقار بھائی یہ بھی میرے بھائی ہیں میرے قزن سجاد بھائی کے بھائی ہیں دونوں اور میرے بھی بھائی ہیں دیکھیں ایک آدمی نے کہا تھا کہ یہ آپ میڈم بشرافتر سجاد بھائی کے بار بار کہہ رہی ہے ذکر کر رہی ہے تو وہ کہہ رہے کہ دور دور کی نہیں آپ مجھے بتائیں سجاد بھائی آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ معنی نہ کیجئے کیا آپ کا بڑے غلام علی سے کوئی رشتہ ہے اگر رشتہ ہے تو پھر آپ بتائیں اگر آپ کا رشتہ ہے تو پھر میرا بھی رشتہ ہے ہمارا ایک ہی خون ہے ایک غربت غریبی انسان کے مجبوری ایک الگ بات ہے یہ بھڑوں لوگوں کی ایک شان ہوتی ہے کیے نانے میڈیا علی نے کیا سجاد لیدی پین کزنے یا قریبی رشتہ ہے خون دی گارلوں دی چاہے وہ دور دا ہوئے چاہے وہ پاس دا ہوئے مگر خون دی پچھانوں دی ماں تو انہیں پچھانوں دی باب دادے تو پچھانے کیتے جندی سجاد بھائی تو میں معذرت نہ چاہنے ہیں کہ تاڑے کول اپنا خورم کھنے بابر کھنے حیدر کھنے اے سارے نے کوک سٹوڈیو لے تاڑے نال پولک دے وہ جاندے نے بین دے نے یہ سارے میرے بودھے سگرد نے تاڑی دعا آنا کافو انکل بھی میرے دادے را کرانا ہے میرے دادے را سگرد خانا ہے استاد اللہ رکھا جنا تسی کہا رہے کہ میری یہ دور دور کی کزن نہیں ہے آپ نہ مانے میں مانتی ہوں مجھے بتایا جو اپنی حقیقت کا میں کیوں اپنی حقیقت سے پیچھے اٹھوں بشرا اختر نے اپنی حقیقت بتائی جو سچ تھا اس نے وہ بتایا کہ سچ یہ ہے کہ گلوکار سجاد علی ہمارا کزن ہے رشتے میں میرا بھائی ہے اگر وہ انکار کر رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں اس ویڈیو میں وہ تمام دنیا سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ عورت میری بہن نہیں ہے جبکہ آج انہوں نے اپنی تمام رودات تمام چچا دادا بھائی بہن رشتے دار شہروں کے نام جہاں جہاں ان کے آبوش داد رہتے تھے انہوں نے وہ تمام باتیں بتائیں آپ ہی سوچیں کہ ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں ہماری انسانیت کی پہچان تو پاکستان میں ایک دوسرے سے مل کر ہوتی ہے لیکن پاکستان میں ایک بہت ہی اچھا ایک شناخت عمل ہے جسے ہم شناختی عمل بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے ہمارا آئی ڈی کارڈ یعنی ہمارا شناختی کارڈ اگر شناختی کارڈ پر وہ شناخت نہیں ہے تو ہم اسے فیک کہتے ہیں تو میں بشراخت بیبی سے کہوں گا میرا پورا باہو ڈیٹا نکلے گا میاں قادر بکش خلیفہ اختر حسین طبلہ نواز میرے میری بہنوں کا میری ماں کا میرے باپ کا باپ دادے کا سب کا نکلے گا میں اس بات سے جھوٹی نہیں اللہ کے حکم سے پائنطن پاک کے صدقے میں خدا نخاصہ کو میں نے برا کام نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے میں نے مجبوری کے تحت بیگ بھی مانگی زکاعتے بھی لی گھروں میں کام بھی کیے اب آپ کے سامنے میں بیٹھی ہوئیں یہ میرے گھر میں آئے ہوئے میڈیا والے ان کی میر پانی انہوں نے مجھ سے سوال کیا یہ آپ کے کیا لگتے ہیں جی میک ہے میرے کزن لی وہ جے تسی انکار کرتے ہو یہاں دے تا انہوں پہلے گال کرنے نہیں سی چاہی دی کرما لی جے کیتی سی تجھے کوئی پورا ادھا حال کرتے میاں قادر بکش طبلہ نواز دی میں پوتری ہیں تے بڑے غلام علی خان صاحب تسی پوتری ہو ہونا دے تسی بھی پوتری ہو تو میں بھی پوتری ہوں گال پہ ایک کو ہوئی نا گھانا بجانا اہمیں ہم دینے یہ خان صاحب بڑے گھرانے کے یہ جی بڑے گھرانے کے گھانا بجانا ان کے گھر سے نکلے تو بیسیکل ہمارے کیا کہتے ہیں پخاوجی گھرانا ہمارا میرے دادا جی نے پخاوج کھلے بند کر کے بجائے ہیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے بڑی عزاز کی بات ہوتی ہے میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں بھائی جانا آپ نے گلا جو کیا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے وقار بھائی کی بھی زندگی ہو آپ کی بھی زندگی ہو اگر آپ مجھے شیئر نہیں کرنا چاہتے آپ کسی میڈیا سے بات کرنا چاہتے تو سو بسم اللہ کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہے میں آج بھی یہی کہوں گی میرا گھر دور نہیں ہے آپ کسی بھی سیکٹری سے اپنے خورم بھائی کی کسی بھی فیملی سے بات کریں کہ یہ بچھرا کیا ہے میرے پچھے پڑ گئی بھی پچھے پڑنے کی بات نہیں ہے ایک خون کا رشتہ میں بتا رہی ہوں یہ وہی بات آتی ہے بار بار کہ جنہوں نے مجھے آگے کیا ہے میڈیا پہ لائے ہیں تو میں ان کا نام پہلے کیسے بھول جاؤں آپ مجھے یہ بتائیں راجہ صاحب راجہ نصیر بھائی کو میں کیسے بھول جاؤں کیونکہ وہی مجھے لے کر آئیں میں نے پہلے گانا گایا کلی کلی جان دکھ لاکھتے کروڑ پھر اس کے بعد میں نے کہا ہے کہ جی بھائی جان میں اونچے گھرانے کی ہوں خاندانی ہوں بری نہیں ہوں مجھے حالاتوں نے مجبور کر دیا ہوئے تو میں اس کی وجہ سے مجبوری کے تحت میں اس طرح بھی ایک مانگنے لگی اور کیا کہتے ہیں گروہ میں کام کیے گروہ والے لوگوں لوگ بڑے جتنے لوگ بڑے اتنی باتیں وہ لوگ کہتے تھے بشرا آپ اپنے بچے چھڑکے آو تو مینے بعد تسی اپنی تنخواہ لڑا تنخواہ بھی پندرہ سو دو ہزار پچھے میں اپنی جان خرق کر دوا تو بچے میرے کارفا کنفا کے رہون کوئی غروبت کسی دی مقاندہ نہیں نام اٹاندہ ہے تو سجاد بھائی تسی اپنے کارفاڑ دے تو میں اپنے کارفاڑ دی ہوں کیا دنے ساپر لڑے تھے ایک دو جنر ساپر لڑے تھے ویسے کنوں چڑے مگر تو اڈا بھی ہوئی خاندان تو میرا بھی ہوئی خاندان ہے کوئی ایسی گالنے کوئی ایسی بات نہیں تو سی شرمندہ نہ ہو فخر نہ کہہ ساکتے جے میں بھی کہنے ہی فخر نہ تو تانو کادی شرم آرہی من دسو نہ میں میرے والد صاحب لجرش گرد نے آتھی پھرے گران گران جیدہ آتھی او دائینا انسان تب ہی زندہ رہتا ہے اگر وہ انسانیت اپنے اندر زندہ رکھے سچ کی تلاش میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو سچ اس کے مو پر آتا ہے ہم سچ کی تلاش میں یہاں پہنچے ہمارے پروگرام میں مشراختر نے ہمیں ٹائم دیا انہوں نے بتایا کہ سجاد علی میرا بھائی ہے میرا کزن ہے اگر وہ انکار کر رہا ہے تو مجھے اس کا دکھ نہیں ہے لیکن افسوس ضرور ہوا کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول گیا ہے آج اگر انہوں کے پاس اللہ پاک نے ان کو طاقت دی دولت دی وہ ایک سوسائٹی میں بیٹھے ہیں تو کیا جو رشتدار ہوتے ہیں وہ غریب ہو جائیں تو ان کی قدر ختم ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے یہ بات ہمیں آج مشراختر سے مل کر معلوم ہوئی ہم نے ان کے مو سے سچ جانا اور سچ میں آپ تک پہنچایا اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں سید طالب رزوی پروگرام سچ کی تلاش میں پبلک ویو ٹی وی لاہور موسیقی